اوزباللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہا امی والصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسله رحمتا للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابل قاسم محمد والبیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرسا وطهرہم تطهیرا والاعدلہ لادائهم وقتلتهم اجمعین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہو بھی کتابِ مبین وقولہو رحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم ان آیات سے جو سورہ بخرا کی ایک سوئی کی آون می آئے تھے اس کے بعد کی آیات تک ہم آپ کو برابر کچھ کچھ ارس کرتے رہے ہیں اور یہ بھی ارس کرتے ہیں کہ چونکہ ابھی ہم نے کل کہا تھا کہ آپ ہمیں یاد دلائیے گا جو آج بفتور ہے کیونکہ کل ہمیں محترم آئی نے ابھی ہم کو یاد دلایا تو اب ہم پھر اس آیت سے بجائے آگے جانے کے اور پیچھے واپس جائیں گے تاکہ اس بات تک پہنچ سکیں جو ہمارا آپ کا ویدہ ہے یہ ایک سو اکیابنویں آئیت ہیں ہم آپ کو ستائیس آیات پیچھے ساتھ لے کر چلتے ہیں قرآن کریم کے سورہ بخرا کی ایک سو چوبیسویں آئیت تک ایک سالوات نماز آلہ یہاں یہ کہا گیا کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو بیجا جو تم پر ہماری سائن نشانیاں پڑھ کر سنائے تمہارے نفوس کو پاک کرے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بہت بڑا قول ہے قرآن کریم کا یہ ہم سب کے لئے جب وہ یہ کہے کہ اور ہم اس رسول کو تم تک بھیج رہے ہیں جو يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ سب کچھ تمہیں سکھائے پڑھائے بتلائے جو تم نہیں جانتے کم سے کم یہیں رکھ کر سوچ لیں کہ سنت کتنی بڑی ہے ہم اس کو بھیج رہے ہیں جو تمہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بتلائے گا جو تم نہیں جانتے متوجہ بھی ساری دنیا کے لوگوں سے قیامت تک کیلئے قرآن ہے تو قیامت تک یہ کہا گیا کہ وہ رسول وہ تمہیں سب کچھ پڑھ کر سنائے گا جو تم نہیں جانتے متوجہ ہیں آپ مجھے یقین ہے لیکن اور زیادہ گہرائی سے متوجہ ہوں گے تو فورا ہمارا لکھنوں کو مجموع میں پھر تقرار کروں قرآن نے کیا کہا رسول سے جس آیت سے بات وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ سب کچھ تم کو پڑھ کر بتائے گا جو تم نہیں جانتے اس کا محصد یہ کہ قرآن لانے والا نبی اس کے لئے یہ سند قیامت تک کی ہے جب قرآن قیامت تک ہے تو اس کی سند بھی قیامت تک ہے جب بھی جس وقت بھی جو بھی اس کائنات میں انسان آئے گا اس کو رسول وہ سکھائیں گے جو وہ نہیں جانتا اب تو واضح ہوئی بات جب رسول کو اتنی بڑی سند ہے کہ جو کچھ وہ جانتا ہے وہ سب تمہیں وہ بتائے گا جو تم نہیں جانتے اب اس بزب انسانی میں کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا علم رسول سے زیادہ ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا علم رسول سے زیادہ ہے شاگرد کا علم استاد سے اس وقت تک زیادہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے سیکھ رہا ہے صلوات محمد وآلہ اس لیے اب جب رسول کے لیے سند یہ ہے کہ وہ سب کچھ تمہیں بتائیں گے جو تم نہیں جانتے تب یہ ڈھونڈ لو کہ انہی کے ساتھ وہ کون ہے جو ممبر سے کہہ رہا ہے جو چاہے پوچھ لو صلوات محمد وآلہ اللہ بات ملدی ہوئی ہے کہ نہیں جو چاہے پوچھ لو کبھی کبھی مجھا اچھا لگتا ہے اس فقرے میں جو ایک لطافت ہے جو اس میں لطافت ہے وہ بہت بہت Dios چھے وہ میں بیان کردینا چاہتا ہوں وہ کبھی منہیں بیان بھی کیا ہے بہت زمانہ گزرا میں کراچی میں بیٹھاوا تھا کہیں سے عراق سے ایران سے کہیں سے آ رہا تھا جا رہا تھا بہت کمسنی کے زمانہ آباد تلویلی کے زمانہ تھا ہم کبھر آڑی ٹوپی بہنتے تھے تو وہاں ایک جگہ ہم تھے جو وہاں کے بہت بڑے شاعر جیسے یہاں جوش ملی آبادی بے صحیح مہم ہے رئیس امرو بی وہ حکم اللہ آمد کا تھا آخبار جنگ وہاں سے نکلتا تھا تو اس میں ان کی کئی ہزار رواییاں و قطعات کا مجموعہ ہے جو ہر روز ایک روایی قطعہ حضرات تو ماشاءاللہ ہمارے تشریف فرمائے ہمارے حسن پراز صاحب بیٹے میں ہمارے نیر صاحب بیٹے میں یہ سب ماشاءاللہ ان کے ذہنے مجھے سب کیا کہنا ہے وہ جن کو وہ پہلے سے وہاں تھے اور جنگ اخبار اسی گھرانے کا نکال آبا تھا تو ہر روز ایک روایی قطعہ ایک روایی قطعہ جب تقی صاحب جب ان کو حضر رئیس امرو بی صاحب کی موت ہوئی ہے اور شوٹ کیا گیا ہے ان کو قتل کیا گیا بسیت لندن میں تھا اور وہ ایک بہت مشہور شاعر جو ہیں جن کے کلام میں بس منظر میں کربلہ کربلہ ہمیشہ رہی تھی ہے ذہنہ میں یادہ جائے افتخار ماشاءاللہ افتخار عارف تو لندن میں ہم تھے وہ وہاں ہمارے ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا چلی یہ بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے تازیتی اس بیچ میں بات آگئی تو کہہ لوں وہ اردو مرکز ہے لندن میں وہاں بتا جیتی جلسہ آپ چلیں گے میں نے چلی ہم گئے وہاں افتخار عارف ملے تو انہوں نے بڑی محبت سے ہم کو پہچان لیا ہم تو نہیں پہچان پائے تھے انہوں نے کہا آپ ہم کو نہیں پہچان پا رہے ہیں لکھنوں میں دبیر ماہر کا امتحان ہم نے آپ نے ساتھ دیا تھا وہ ہمارے امتحان کے ساتھ دیا تو خیر وہاں پر مجھے یہ ہوا کہ جو اردو مرکز پر جو وہاں اخبار نکلتا تھا جنگ غالباً لندن والا اس کے جو مالک تھے وہ بھی مانتے ہیں انہوں نے اپنی ایک بات بیان کی رہی سمروی صاحب کے لئے کہ اکثر ہی ہوتا تھا کہ ہم یہاں سے فون کریں کہ آج کا یہ واقعہ اہم ہے دنیا کا وہ اس پر فوراں کہتے ہیں لکھو کبھی ایک روائی کبھی دو کبھی دس پانچ اشار وہ لکھواتے تھے کبھی یہ کہتے تھے نہیں یہ زیادہ اہم یہ نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں اس پر بھی لکھ لو تو اتنے زود گو تھے وہ کہ ادھر انہوں نے فون لگایا انہوں نے کہا آج یہ واقعہ دنیا میں اہم پیش آیا ہے مثلاً صدام مارا گیا ان کے دور میں تو نہیں مارا گیا تھا لیکن میں مثالاً کہہ رہا ہوں تو وہ لکھو تو اتنے زود گو وہ رئی سمروی میں انہیں کی گھر پڑتا وہاں اتفاق ہے کہ ہمیں پاکستان کے اس وقت میں جب میں بہت طالب علمی کے زمانے تو ان کے ایک بڑی اچھی بزم ہوتی تھی جس کے انہوں نے مودودی کے بہت خاص اسسسٹنٹس لوگ ان کے نائبین وہ بھی وہاں آتے تھے ان کے نام مجھے شاید یاد آ جائے تو ہم طالب علمی ہیں وہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی جو صوفیہ حضرات کی صوفی حضرات کی جو ایک انجوان ہے پورے پاکستان میں اس کے اس کے راہ سے رئی صدر آپ تشریف لے میں دیکھا نہیں اس انجوان جو صوفی حضرات پورے پاکستان میں ہیں ان کے جو سب سے بڑے صوفی عالم ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جو البلاغ الحق یاد آگیا نام کتاب کا البلاغ المبین ہمارے ہاں البلاغ الحق انہوں نے لکھی اس کتاب کو انہوں نے مجھے دیا ہے میرے پاس توفتن یہ رکھیے میان جب انہوں نے سنا یہ لکھنا اسے آئے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں فلائے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک کتاب توفتن دی تقی صاحب جو عالمی پہمانے پر سید تقی امرو ہوئی جو عالمی پہمانے پر فلسپرس کی جو کانفرنس کانگریس ہے دنیا میں وہ شکاگو کوئی اندر اس کا مرکز تھا اس کے صدر یہی تھے تقی صاحب سے تقی امرو ہوئی ان کی کتاب بہت مشہور ہے کائنات اور میرا نظریہ اس کتاب کو بھی ہم نے پڑھا ہے یقین فرمائیے کہ ایک موقع وہ کتاب جب وہ یہاں لکھنا ہو آئے تھے میں تو نہیں تھا انہوں نے میرے گھر پر تحفے میں دی میرے لئے جب میں گھر آیا تو کتاب ملی میں اس وقت فیضاباد جا رہا تھا مجلس پڑھنے تو میں یہاں سے لے کے راستے تک اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی کوشش کی اور بڑی مشکل تھا یہاں سے لے کے فیضاباد تک بس سے بیٹھ کے جا رہے تھے کسی ایسی گاڑی انہوں نے بیٹھ کے اپنا ہم اس کتاب کو پڑھتے جا رہے تھے یہاں سے فیضاباد تک کرا تھا تقریبا بس سے وہ زبانے میں ڈھائی گھنٹے کا تھا ڈھائی گھنٹے میں ہم نے اس کتاب کے صرف چالیس ورق پڑھے بہت اچھی کتاب دنیا کے فلاسپرس کا وہ تقی اور یہ وہاں کے شاید نام یاد آجائے ان کا مجھے وہاں کے صوفی حضرات کے سب سے بڑے راست رئیس نام یاد آجائے گا نہیں ہے تو میں کل ہوتا دوں گا انشاءاللہ کلیاں دے لائیے گا ہمارے حافظ کو سہارا دینے والے میں ایک بزر بیٹھے تو وہاں جو بات رہنے کے یہ میں آپ سے دہرہ دوں لطیش تھی اچھی تھی وہ ان سے باتیں دونوں کی ہو رہی ہیں کس پر بات ہو رہی ہے کیا موضوع ہے جس پر آپ خوش ہو جاتے ہیں مولا علی کا ذکر ہو رہا تھا میری عادت ہے کہ جس کی جو اچھی بات اگر یاد رہ جائے تو اس کا نام لیتا ہوں سید تقی امروی بڑے بھائی تھے رئی یا چھوٹے بھائی تھے سید رئیس امروی جن کے چھوٹے بھائی تھے جون ایلیا جن کی شاعری کا بڑا احترام خمار صاحب کرتے تھے وہاں تقی صاحب نے ایک جملہ کہا ان عالم سے جو اہل سنت میں تمام پاکستان میں بڑا شہرہ جن کی کتاب لکھی ہوئی البلاغ الحق جس پر انہوں نے شجرہ پورا پیش کیا ہے صوفی علماء کا بھی اور اگر یاد رہ گیا تو شاید کل میں وہ شجرہ بھی لکھ کے لاؤں گا اور آپ کو سناوں گا شجرہ صوفی علماء کا مگر یہ واقعہ بس سے بہت دیر ہو جاری ہے مفشلی ہوتی ہے کہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے لیکن آپ کی خوشی ہے تقیص صاحب نے ان سے کہا ان عالم سے وہ میں خاموش سن رہا ہوں کہ اچھا لگ رہا ہے دونوں کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں میں کہیں سے شاید عراق سے یا ایران سے کہیں سے واپس آ رہا تھا زیارات کر کے تو وہاں ہمارا گھر کی طرح معاملہ تھا وہ بہت زدبہ آج آو فوراں ہم پہنچ گئے وہاں بیٹھ گئے وہاں یہ سب بیٹھے ہیں لوگ تمنا کرتے تھے ان کی اس نشست میں بیٹھنے خود علامہ مودودی اور ہمارے خود علامہ رشید رابی ان سب حضرات کا یہ ایک مرکز بننا ہوتا تھا ہے ہم آئے ہیں ایسا خود میرے چچا علامہ صلی اللہ رضی صاحب وہ بھی ان سب کی تمنا ہوتی تھی کہ اس نشست کو ہم بھی اٹینڈ کریں مجھے قسمت سے مل گیا وہاں بیٹھا وہ کئی مرتبہ بیٹھا بہت سی باتیں ہوئی وہ الگ کبھی بات ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا مولانا آپ یہ غور کیجئے کہ مولا علی نے یہ فرمایا ہے سلونی قبل ان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی تو انہوں نے انہوں سے یہ کہا مولانا آپ نے غور کیا اب وہ جی ہاں جی ہاں پھر نہیں آپ نے نہیں غور کیا ہمارے مولا کا ارشاد یہ ہے مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے یہ نہیں کہا مولانے کہ میں نہ رہ جاؤں بلکہ یہ فرمایا اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو تو انہوں نے کہا انہوں نے علیم سے مولانا یہ تو بتاؤ گم کون سی شائع ہوتی ہے گم وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے اور نہیں مل رہا ہوتا ہے سلوات محمد و حالی حمد مارے حدری مارے حدری مارے حدری مارے سلوات مفقود ہونا گم ہونا مفقود ہونا جو شائع ہو اور نہ مل رہی ہو وہ گم ہوتی ہے تو انہوں نے جملہ تمام کیا اس کا مسئلہ دیا مولانا کہ مولانا نے یہ فرما دیا کہ میں تو رہوں گا تم مجھے گم کر دو گے صلوات محمد و حالی حقام جو سلوات محمد و حالی حقام اللہ حقام تکو اس رخ پر ہے اور اس موڑ پر ہے کہ میں ایک بات بہلے کہہ لوں پھر یہ دوسری بات ابھی پہلے ہمیشہ کو تمام کر لیں کیونکہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ روزہ حضرت امیر المومنین کے گمبت کا پرشم ایک ایک کر کے یہ تین روزوں کے پرشم ابھی یہاں آپ کے سامنے لائے جائیں گے آپ احتراماً اٹھیں گے نعرہ سلوات بھی پڑھیں گے اور پھر تشریف رکھیں گے بعد میں حضرات اس کی زیارت اور بوزہ اورہ دے سکتے ہیں میں کہوں گا ان بچوں سے کہ اگر پرشم آپ لاسکتے ہیں تو لے آئیے ! ! ! ! ! ! ! ! ! موسیقی موسیقی سبھی ازران بات میں اب سبھی ازران بات میں مجیس کے بعد احرام سے زیارت بوسا کرا جنہائی سوگڑ سکتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ ایک امیڑی مومنین کے رازے کے گمبت پر وہ وہاں سے طفقتن حدیعتن تھا دوسرے جب آئے تھے حضرات یہاں تو انہوں نے ہم کو اور جب اب ہم گئے بھی تھے وہاں تب انہوں نے وہاں کئی ہم کو جن میں شیخ ہم نے ایک اور جگہ ایک اور جگہ یہ تین محسوس یہاں کے لیے ایک روزہ امیر وامین کا ہے جو بڑا آپ کو ہرا پرچم جو اس سے چھوٹا ہے وہ روزہ صدیب الفضیل عباس کا ہے اور جو سیاہ رنگ کا ہے وہ حرم امام حسین کے اندر کا ہے ایک صلوات محمد ہم موڑ پر یہاں تھے کہ جہاں تک تعلق ہے نام علی کا اور یہ سوال کے جو چاہے پوچھ لو جو آپ سے ہم نے کہا تھا یاد دلا دو وہ بات آپ نے یاد دلا دی ہے میں اس تک آنے کا رفت دھون رہا تھا وہ مل گیا ہے ابھی پیش کرتا ہوں سلباب دھا ہے کبھی کبھی رفت بھی چاہییے ہوتا ہے یہ سلونی ہے جو چاہے پوچھو اس پر مجھے یاد آگیا قبع آدم تکانے کے لئے کہ اسی لفظ سلونی کو ذہن میں رکھے بہت سے لوگوں نے چاہا کہ ہم بھی کہیں ہم بھی کہیں جو چاہے پوچھ لو بڑی بڑی جراتے کرنے والے لوگ تھے ایک خود مزید کوفہ میں جہاں ممبر جہاں بیٹھ کے مولا فرماتے تھے جو جاہے پوچھو ایک صاحب تو وہیں دیوار سے ٹیک لگا گیا کھڑے گئے اور بڑے روک سر گیا جو چاہے پوچھو جب ان کا یہ انداز ہے تو حرب بھی ایک سے ایک ہوتے تھے مزاج کے وہ بھی مولا کے چاہنے والوں اچھا ان کی بھی یہ شان یہ کھڑے ہو گئے جو چاہے پوچھو تو مجمع ویسے اس نے کہا اتنا بتا دو مکھی کی ہاتھیں آگے موں میں ہوتی ہیں یا پیچھے ہوتی ہیں نہیں بتا سکے پھر اس نے کہا دوسرے نے کھڑو کہ اچھا بہت دعویہ یہی بتا دو میں سامنے کی بات تھا کہ حضرت سلیمان سے جس چھوٹی نے گفتگو کی وہ تذکیر یا تانیس قصت علق رکھتی تھی قرآن کی عید خود قالت نملا آسان دا بتا دینا لیکن نہیں معلوم اب تیسرے صاحب کی بات وہ یہاں کوفے میں نہیں ہے خانہ کعبہ کے قریب جا کے انہیں یاد آیا کعبے کے پاس پہنچ کے انہیں ذہن میں آیا کہ اچھا ہو سکتا ہے دروازہ دیکھ کے یاد آیا صلوات حمد آلیہ حمد وہ بھی بڑے اپنے تن تنے سے کھڑے ہو گیا دیوارے کعبہ سے پیٹ رکھا کب کہیں لے کہ سلو نہیں جو چاہے پوچھو ایک شخص اٹھا اس نے کہا یہ بتاؤ حضرت آدم نے جب حج کیا تھا تو ان کے سر کے بال کس نے بنایا تھا سروا دحمد والے ان کے سر کے بال کس نے اب اس پر تو میں بعد میں بات کروں لیکن یہ تو تائے ہو گیا کہ حضرت آدم نے حج کیا تھا یہاں تک تو ہم آگئے نا کہ حضرت آدم نے حج کیا تھا ہم یہاں تک آگئے بھئی کل ام بیان کر رہے تھے تو اس پر ہم نے کہا تھا بھئی لفظ قبہ کہاں سے آیا تو کرم بتائیں گے اور اس لیے اس خانہ کعبہ کو کا نام قبعہ آدم بھی ہے قبعہ کہتے ہیں لائٹ ہاؤس کو سمندروں میں کنارے کنارے وہ ایک لائٹ ہاؤس لگا دی جائے پانی کے جہاں ادھر نہ آئے نیچے پانی میں پہاڑ ہوگا پہاڑی ہوگی ٹکر کھاؤگے گھر جاؤگے تباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ان کو لائٹ ہاؤس بھی کہتے ہیں منارہ نور بھی کہتے ہیں تو قبعہ کا نام قبعہ آدم اس لیے پڑ گیا کہ اس سے ایک نور انسان کے کردار اور عمال کے لیے ملتا رہے اور میں نے اسی لیے ایک بات کہی تھی کبھی ہے آپ کے سامنے کے دیکھئے مماثلت کتنی ہے جب کہہ دیا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوئی نہ ہوتے تو میں مختلی چیزوں تلاش کرتا رہتا ہے میں مجھے ایک بات اس پت سمجھ میں آگئی بات کہ جب میں نے ایک کتاب کو دیکھا تاریخ الحرمین شریفین وہ ریاض کے لکھنے والے کوئی ابباس کرا رہا ہے انہوں نے لکھی اس میں مجھ کو یہ ملا اتفاق ہے جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو جو ہمارا مولن تھے وہ بہت محترم تھے ایک بات وہ مجھے لے کر گئے میں آپ کو اپنے گھر لے چلوں ذرافتر کے چائے پلاؤں گئے وہ میں نے چلیئے اور کچھ آپ کو مکہ دکھاؤں میں نے کہا بسم اللہ رات کا وقت تھا تو کی گاڑی سے گرائبر چلا رہے ہیں ہم دونوں پیچھے بیٹھے ایک جگہ انہوں نے گاڑی ہلکی کرائی اور کہا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں حضرت خدیجہ کا مکال ہے مجھے احساس ہوا کہ کیسے کیسے لوگ یہ ہیں ہم بھی کچھ بات عربی پہ کر رہے ہیں اور اس میں جب میں کہیں کہیں نام امام حسین دیتا تھا تو میں دیکھتا تھا رات کی تاریخی ہے ادھر لائٹ تھوڑی سی گاڑی کی بار کی نوشنی آ رہی وہ کچھ نکالتے تھے اپنے آنکھوں کو پوچھتے تھے تو مجھے یقین ہوئے ان کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں صرف نام حسین سنکا خیر تونوں نے اسے کہا یہ خانہ حضرت ہے بیت خدیجہ تو ہم نے کہا کہ اچھا ہم نے دیکھ لیا ان کا اس کی خاص بات آپ سے ہم بتا دیں کہ اسے جناب خدیجہ کے گھر کے چاروں طرف حکومت نے یہ انتظام کیا ہے کہ یہاں کوئی بھی تحارت کی جگہ نہیں رکھی ہے سمجھ گیا آپ کوئی بھی تحارت والی جگہ اس لیے نہیں رکھی ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اس گھر کے چاروں طرف بھی کہیں سے کوئی نجاست یا کساپت آئے قیال کروائیں آپ نے میں بہت عدب سے کہہ رہا ہوں اس کے چاروں طرف بھی کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں آکے آدمی سمجھے کہ وہ تحارت کر لے تو کساپت تو آئے گی نجاست تو آئے گی یعنی اس کا احتوام اتنا ہے کہ چاروں طرف اس کا بھی کچھ نہ ہو پاک حالت میں آؤ دیکھو اس گھر کو چلے جاؤ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے تو انہوں نے بھی بتایا جس میں تاریخ کا حوالہ آپ کو دیا اس میں میں نے دیکھا اس لیے اس گھر کی اتنی تحارت کا احتمام ہے کہ وہاں حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا قرآن نازل ہوتا تھا اس لیے اس مکان کا ایک نام پڑا وہ نام بیان کرتا ہو اس مکان کا جہاں حضرت خدیجہ حضور رہتے تھے اور جہاں قرآن نازل ہوتا تھا فرشتہ ہوتا تھا وہاں بہت اچھی بات انہوں نے کہی اس کتاب میں میں لکھی ہوئی ہے وہ میں ابھی ارز کرتا ہوں قابعہ کا نام کیا ہے قبعہ آدم کون پیدا ہوا قابعہ میں مولا علی جس گھر میں خدیجہ ہیں اس گھر میں کون پیدا ہوا کس کی ولادت شہزادی کی اذا توجہ کرنا جہاں علی پیدا ہوئے اس گھر کا نام ہے قبعہ آدم جہاں شہزادی کی ولادت ہوئی اس گھر کا نام ہے قبط الوحی صلوات محمد وآلہ حمد قبط الوحی عمیل کر صلوات محمد وآلہ حمد آج اسی لگتا تھوڑی سے بات ہو جائے جو کہ بات آپ نے یہاں دلہ حصہ میں کہلوں کوئی اس لیے میں کبھی کبھی اس واقعے کو ضرور بیان کرتا ہوں اس منزل پر آنے کے بعد مگر اس سے پہلے ایک بات جب ہم مدینہ منور آئے اور سب طرف سے ہوتے ہوئے روزہ رسول تو اب تبدیلی ہو گئی ہے مجھے نہیں عالم لیکن جب میں دو یا تین دفعہ جب بھی گیا دو دفعہ گیا تو وہاں میں نے جو منظر دیکھا وہ بیان کر دو ایک راستے سے جب آپ آئیں گے تو یہ رواق ہے ایک رواق سے جب آپ بڑھیں گے تو پھر سامنے جو دروازہ ہے دروازے کا نام ہے باب جبریل باب جبریل سامنے ذریعہ اقدس یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے ذریعہ اقدس ہے حضور اکھا اور اس ذریعہ کے پاس جو کھڑکی نمات دروازہ جالیوں والا بناوا ہے موٹی موٹی جو تو اس میں تالے پڑے ہوئے قبل پڑے ہوئے میں نے اس سے پوچھا محتمیم سے یہ دروازہ کیسا ہے تو وہ اپنی فوجی تھا لباس پہنے اس نے مجھ سے کہا اتنا آگا بیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کا گھر ہے کہ یہ اتنا جانتا ہے میں نہیں جانتا تو مجھے بتایا مکہ کی نمات دروازہ حضور کی بہت بڑی جو قبر متحر ہے تو گیا یہ دروازہ اس حجرے کا تھا جس میں شہزادی ہیں اب آپ توجہ کرو مکہ میں وہ گھر ہے جہاں قرآن آیا مدینے میں بھی وہ گھر رسول کا ہے یہاں بھی قرآن آیا تو اگر توجہ کرو تو دونوں جگہیں وہ ہیں جہاں قرآن آ رہا ہے جہاں ایک میں سیدہ آئی ہے اور ایک میں سیدہ رہتی تھی سلامت محمد وآلہ حمد وقت کے اندر بات کو تمام کرنے کیلئے اس بات کو مستمرٹ لوں کہ اسی وقت ایک بہت ملہ محسن قذبینی کر کے بہت بڑے وائز اور خطیب گزرے ہیں غالباً یہی نام ہے وہ ممبر پر بیٹھے بیٹھے اور انہوں نے اتنا کہا میں واز دے رہا تھا تقریر کر رہا تھا کہ مجمع سے ایک شخص نے اٹھ کر مجھ سے ایک سوال کر لیا اس وقت میں بڑی مشکل میں پڑ گیا کیا جب میں تقریر کر رہا تھا تھی شخص نے میں نے اس میں مجمع سے کہا کہ حضور وہ ہیں جن پر بارہ ہزار دفعہ جیب رہیل نازل تو مجمع سے ایک نوجوان نے اٹھ کے پوچھے کہا مولا علی پر کتنی بار آئے ہیں کہ انہوں نے میں بڑی مشکل میں پڑ گیا کہ برابر بتاؤں کہ کم بتاؤں کہ زیادہ بتاؤں کیا کروں بہت سے ذہن میں بات آئی جیسے کہ مولا علی پر کتنی بار آئے تو انہوں نے فوراں گا چوبیس ہزار دفعہ یہ کیسے کہا رسول نے فرمایا ہے کہ انا مدینہ تعلیم والی ان باب ہوا جب علی دروازہ ہے تو دروازہ جیب ریل آئے اور باب پات گئے بھائے ہاتھ سلامات mierہ بھائے ہو سلامت محمد عزیز آن اگرامی خانہ کعبہ کی تاریخ یعنی روح زمین پر اس گھر کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی تخلیق سے پہلے جس زمین پر ہو اس سے دو ہزار سال پہلے کعبہ کی تخلیق ہے دو ہزار سال پہلے اور قرآن نے جب یہ کہا ہے سب سے پہلا گھر روح زمین پر اس نے بلایا جو لوگوں کے لیے قرار دیا گیا ہے انا اولا بیت پہلا گھر ہے روایات میں ایک اور بھی گھر تھے اور کیا کیا تھا لیکن اس گھر کو اس نے اپنے لیے محسوس کر لیا اور اس گھر کی ایک بڑی تاریخ حیزت آدم کے وصلے کے میں اب اسی پر بات کروں تو خیر تھوڑی سی باتیں کر لوں آپ سانتا کہ بہت کا اندر بات ختم کر سکتا جب حضرت آدم جنت سے زمین پر آئے اور اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ ہماری آپ کی جو ہے انسانی تاریخ وہ یہ چودہ سو انتالیس ہجری چان سے کلنڈر یہ دو ہزار سترہ ہی سوی سورت سے کلنڈر کچھ ہندو حضرات کا اس کے اوپر کی تاریخ کلنڈر سے خاموش ہے کون سا کلنڈر آپ لائیں گے اوپر کی تاریخ تو اس وقت بڑے بڑے واقعات کو سامنے رکھ کر مدت بیان کی جاتی تھی یہ واقعہ کب کا ہے جی جب وہ فلان کلو پٹرا کی جنگ ہوئی تھی اگسٹس سے یہ واقعہ کب کا ہے جب وہ دقیانوس یا دقیانوس بادشاہ کے مظالم تھے اور اس وقت میں اصحاب قیب نے بنا دی یہ واقعہ کب کا انہوں نے کہا حضور کی ولادت سے اتنا پہلے تو اس طرح وہ سن جوڑے جاتے تھے کلنڈر اس طرح سب ملے گا آپ کو کلنڈر کے اندر حضرت ابراہیم کا نام مولد ابراہیم کلنڈر اس پت کے کلنڈر تاریخ میں مولد ابراہیم حضرت عیسیٰ کے لئے مولد عیسیٰ حضرت موسیٰ کے لئے مولد عیسیٰ کوئی مجھے دیکھ لائے مولد آدم ہر نبی کے ساتھ ولادت کی یہ تاریخ یا یہ سن یا اتنی مدت پہلے لو دکھاؤ حضرت آدم کی ولادت مولد حضرت آدم نہیں لکھا وہ ملے گا آپ کو تاریخوں میں ماشاءاللہ حضرت علماء ایک سے ایک بہترین بیانات آپ عزت چھپ کے بیٹھ کے دو عزت آجے ایک سلوات مزار دیکھئے ایک باری کسر اتنا ہے تھوڑا سا اپنے مجمع کے ذہن کو کہ اگر آپ دیکھئے تو حضرت آدم کے لئے مولد نہیں ملے گا مولد حضرت آدم نہیں کیا ملے گا حبوط حضرت آدم ہماری تمام تاریخیں لکھنے والے بھی یہاں پر محتاج ہیں آجز ہیں مجبور ہیں قاسر ہیں وہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ حضرت آدم کی ولادت وہ یہ لکھتے ہیں حضرت آدم کا اترنا تو تم نے یہ تو مان لیا کہ اترنے سے تو تاریخ تم بیان کر سکتے ہو مگر ولادت کی تاریخ تم کہاں سے بیان کر ہوگی جب حضرت آدم کی ولادت کی تاریخ تم نہیں بیان کر سکتے تو جن انوار کو دیکھ کے آدم آجز سے ان کی تاریخ کیا بیان کر ہوگی سلامات محمد والی یہ میں نے اس لئے عرض کر دیا کہ حضرت آدم جب وہ وقت آ گیا اور یہ میں اس کو اور اس طرح نہیں بیان کیا کرتا کہ ہوں کا ذرت تھا اور وہ تفسیروں بے شک ہیں میں ہوں ماذا اللہ لیکن میرے ساتھ میں کچھ اور تفسیریں بھی ہیں جن کے حساب سے میں بیعت کرتا ہے لیکن وہ آج نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے لیے ایک جگہ مہین کر دی گئی تاکہ جو وہاں سے آ کر محرومی ہے اس کا تدارک ہو جائے زمین منتخب کر لی گئی زمین پر یہ گھر بنا دیا جائے زمین کو گھر بنانے کے لیے ملائکہ کو مہین کیا گیا کہ وہ وہاں پر اپنی محنت کرے ہیں اور اس کے بعد اس زمین کے اندر جو سیاہ پتھر گہرائیوں میں ملے ان پر جب ضرب لگائی گئی کہ بنیاد قائم کی جائے تو سارا علاقہ دور دور تک ہلنے لگا یہ بہت سے علماء اور محققین کا لکھنا ہے کہ خانہ کعبہ جس جگہ ہے وہاں نیچے کالے رنگ کے پتھروں کی کیفیت یہ جیسے رگیں ایک دوسرے سے ملی بھی ہوتی ہیں ویسے یہ ساری چٹانے ایک دوسرے رگوں کی شکلیں ملی بھی ہیں اور اسی لئے اس کو نافر زمین کہا جاتا ہے کہ اگر اس پر ضرب پڑے یا اس پر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پوری زمین متاثر ہو اس لئے وہ وسطِ عرض ہے اب غور تو کرو کعبہ زمین کا وسط وسطِ زمین وسطِ عرض خانہ کعبہ ہمارے استاد مولانا عیوب صاحب طبلہ ایک وقت وہ پڑھ رہے ہیں وزیمی پر ان کے جملہ یاد آتا ہے ختم کر دوں اسی مطلب سے ہم پڑھتے ہیں تو ان سے میں نے ان سے کہا مول صاحب کچھ فضائل میں بیان کیے تو انہوں نے اس سرات السمی میں بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کو بیان کی حضرت سنو خانہ کعبہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے مرکز عبادت تاریخ میں کعبے میں علی کی بلادت لکھی ہوئی ہے لیکن جہان میں اسی میں بات تمام کر رہا ہوں آج کی لیکن جہان پر مولا علی کی بلادت لکھی ہوئی ہے وہاں کیا لکھا ہے فلدہ علی فی جو فی القعبہ یعنی کعبے کے وسط میں علی کی بلادت ہوئی نہ اس دیوار کی طرف 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 وسط میں علی کی بلادت نے بتا دیا اگر کعبہ تم سب کا مرکز ہے فکاہبے کا مرکز کون ہے سلامت محمد وآلہ ربط کے لیے ابھی واقعات بہت ہیں کعبے سے مطالب اور آشنا پڑھ چکو کبھی میں یہاں خانے کا باب مگر ایک بات اتنی سنو اب آباسی صفوی بادشاہوں کے زمانے میں شاہ نے صفویہ کے زمانے میں ایک شخص آیا عیسائیوں کا بہت بڑا علم تھا اور اس نے آ کر بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کیے جب خبر پہنچی بادشاہ تک تو اس نے اپنے علماء کو جمع کر کے بجل دی علماء کو جمع کر کے یہ کہا کہ وہ آیا ایک ایسا شخص لا جواب کرنا چاہتا ہے لوگوں کو جام بھی جواب دیں یہ ذہن میں رہے خانہ کعبہ اس کے بالکل مقابل عرش کی بلندیوں پر جو سارے ملائکہ کے لیے عبادت کی جگہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں بیت المعمور بلکل اس کی محاذ میں مقابلے میں زمین پر کعبہ ہے یہاں کعبہ وہاں بیت المعمور یہ جملہ سن لیجئے کہ ہر روز روایت میں ہے کہ ہر روز ستر ہزار ملک وہاں سے آتے ہیں کعبے کا تواف کرتے ہیں رسول و ان کے اہلِ بیت پر سلام کرتے ہیں اور واپس رہتے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور ہم تمام دنیا کے لوگ اسی کعبے کو مرکز بنا کے اپنی عبادتیں کرتے ہیں اب ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہے شاہانِ اببا سفویہ سفوی بادشاہوں کے زمانے میں جب ایک بڑا عیسائی آلم آیا اور اس نے اپنی علمیت کی بات ہے تو بادشاہ نے خواہش کی کہ ہمارے علماء اس کی باتوں کا جواب دے اس نے جب علماء کا مجمع سامنے دیکھا تو اس نے یہ کہا میں ایک ہی سوال آپ لوگ سے کروں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ حضور کی نبوت کے قائل ہیں میں اس میں کوئی بڑی تفصیلی حدیث واقعات نہیں چاہتا وہ مجھے اتنا آپ بتا دیئے جیسے روز روشن جیسے آفتاب جیسے سورج سمکتا ہے ایسی کوئی دلیل دے دیں ہم مان لیں ہمیں بہت دلیل دلائے لیں چاہیے آپ کوئی دلیل ایسی دے دیئے جو بغیر تباتور کے ہومیں اس کو طرز مطن افتین طور پر پیش کر دوں آپ کی یعنی کہ اخبار کی بنیاد پر یہ ہے اس نے ان فلان فلان آپ سیدھی سید دلیل دیں کہ ہاں ہم مان جائیں اسی مجمع میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم حضرت مللہ محسن فیض کاشانی بھی دیں مللہ محسن فیض کاشانی کی کتاب تفسیر کے سلسلے میں ابھی جو آج آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ وہ دمشق کے دمشق کے مفتی آدم ان کے فوٹو ٹو آج کے اخبار آپ نے ابھی پانچ دن پہلے وہ تشریف لائے تھے ہمیں گھر پر بھی آئے تھے اور ان کے ساتھ سفیر بھی تھے ان کے ان سفیر کو میں نے بہت پہلے ایک کتاب تحفے میں دی تھی ان کے مانگنے پر انہوں نے مجھ سے چاہا تھا شام دمشق کے حساب سے انہوں نے مانگا تھا کہ ہم کو یہ کتاب چاہیے آپ کو اچھا لگے گا جب میں نے ان کو کونسی کتاب چاہیے تفسیر اسفہ دے دی تو میں نے تفسیر اسفہ ان کو دی انہوں نے کہا بھائی اتنی چھوٹی سی کتاب بہت بڑی تفسیر ہوگی میں نے کہا نہیں یہی ہے کہا تو میں ابھی اس کو رکھ سکتا ہوں بعد میں آپ کو واپس کروں میں نے کہا جی ہاں بہت جدیل دی کہہ رہا ہوں اس کے ہم دوسری ملاقات میں ہم نے انہوں سے کہا تفسیر ہمائی واپس کو تو جو شام کے یہ بشار الاسد کے سفیر تو انہوں نے ہم سے یہ جواب دیا بہت اچھی تفسیر ملا محسین فیض کاشانی کیلئے کی اتنے بڑے عالم بہت واقعہ بیان کرتا ہے وہ مجھ کو دیکھ کے موہ بنا کر یہ بولے کون سفیر شام ملانا آپ لوگوں سے ایک شکایت کیا شکایت آپ لوگ بولا علی کے ویسے فضائل نہیں بیان کرتے جیسا حق ہے بات پہنچی آپ تر میں نے پتہ لگایا بھائی یہ اتنا عمدہ سب کچھ ہے بھئی یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ بیان کرتے جیسے ہیں میں نے اوروں سے پتہ لگایا یہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نسہری کہا جاتا ہے سلام آکھ وحمد وحمد وہ کہاں پسند کریں گے وہ ہماری بات کہاں پسند کریں گے ابھی جب سب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ وہ اس وقت ایک سفیر ہوا کرتے تھے جن سے میری محبت تھی اور دوستی تھی اور میں نے کوئی کتاب دی تھی تو جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا وہ میں ہی تو ہوں تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو علوی تھے علوی اسی اسطلاح کے دوسری لفظے تو جتنے بیٹھے ہوئے تھے توجہ کرنا یہ جو آئے ہوئے ہیں مفتی آزم دمش ہر سے کہاں ان کے پورڈوہ چپ رہے ہیں وہ بڑے جوڑ سے زور سے ہم سوالوی ہیں ہم سوالوی ہیں یہ ہے محبت مولا علی کی وہاں ایک ایک فرد کے دل میں اور جب تک یہ محبت ہے لاکھ کوشش تم کرو کہیں تم کامیاب نہیں ہوتا ہوگی سلامات محمد وآلہ مولا محسن فیض کاشانی نے اس شخص کے اس بات پر جب اس نے کہا مجھے وہ دلیل چاہیے نبوت کی جس میں کوئی دلیل نہیں چاہیے ساف ساف بات ہو بس سن لو مولا جناب مولانا جناب یہ محسن فیض کاشانی نے اپنی جیب میں ڈالا مٹھی بار نگا لی کہا بتاؤ یہ کیا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے مصر جھکا کے کھڑا ہو گیا کہا بس ہو گئے نا لا جواب اچھا اس سے پہلے ملا محسن نے اتنا جملہ کہا عجب کم اقل ہے عیسائیوں کا بادشاہ جس نے ہمارے رسول کی نبوت پر بات کرنے کے لیے ان جیسے کم اقل کو بھیجا جب غصہ جلایا تب اس نے کہا میں کم اقل ہوں میرے پاس تو یہ علم ہے اور وہ علم ہے اور وہ علم ہے میں آسپانوں کی باتیں جانتا ہوں زمین کی بات جانتا ہوں جب بڑی بڑی باتیں اس نے کر لی تب ملا محسن نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پوجہ بتاؤ یہ کیا ہے سر جھگا کے کھڑا ہو گیا بس ہو گئے لا جواب لا جواب تو نہیں ہوا میرے علم میں کوئی کمی نہیں آئی لیکن مجھے یہ بہت تاجب ہے کہ یہ شید تمہارے پاس کیسے آئی سنا یاد رہے گا یہ شید تمہارے پاس کیسے آئی کہا کیا ہے یہ کہا یہ بہشتی خاک ہے جنت کی خاک وہاں تمہارے پاس کیسے آئی اب تو مان کہ ہمارے رسول سچے رسول ہیں مجھے کہ ان کا قول تجھے بتا رہا ہوں ان کا قول یہ ہے کہ کربلا قطع تم من الجنہ کربلا جنت کا ایک ٹکڑا ہے سلوات پڑھو محمد وآلہ جہاں جہاں سب مل کے سلوات پڑھو محمد وآلہ اب تو کوئی دلیل نہیں چاہیے تم نے کہہ دیا یہ خاک وہاں کی ہے اور میرے رسول نے کہہ تو یہ خاک کربلا کی ہے اب پہ جائے اور رسول نے کہا کہ کربلا قطع تم من الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے باب میں یہاں اتنا کہہ دوں آپ سے اور کچھ نہیں کعبے کے مقابلے میں بیت المحمور ہے تو جنتوں کے مقابلے میں کچھ یہاں ہونا تھا اب تو پڑھو جوش سے ایک سلوات محمد وآلہ محمد وآلہ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے بیت المحمور کے مقابلے میں یہاں کعبہ ہے تو جنتوں کے مقابلے میں یہاں کربلا ہے ساری دنیا کی نمازیں کعبے تک جاتی ہیں تو کعبے سے خبوریت کی سلط کے لئے کربلا نگاتی ہے موسیقی 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 کیا سمجھتے ہو کربلا کو دنیا کی ساری ازانیں دے ڈالو بیشی ازان تو لاؤ جو صبح آشور کرولہ میں ملتے ہیں ساری دنیا کی نمازیں جمع کرلو ان پیاسوں جیسی نماز تو لاؤ جو انہوں نے ادا کی کون ہے شہزاد علی اکبر بہت جلدی بات ختم جائی کون ہے علی اکبر جن کی ماں جس کی پوتی تھی لیلہ انہوں نے مر رہا ہے انہوں نے اکبر ہوا اس پورے دور میں ہر طرف کن کی شرافت نجابت سیادت کا شہرہ تھا حضرت لیلہ کے دادا لوگ ام لیلہ کہتے ہیں جو غلط ہے لیلہ اور بہت مشابہ تھے اپنے دور میں حضرت عیسیٰ سے علی اکبر کس کے پوتے کس کے نوا سے ماں کی طرف سے اس کے نوا سے جس کی شباہت تشبیح حضرت عیسیٰ سے دی جاتی ہے اور باپ کی طرف سے ایسے تھے کہ اس دور کے لیے مشہور تھا کہ علی اکبر اشبہ الناس اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً میں رسولے بے پناہ مشابہت رسول سے دی بولنے میں صورت میں چلے میں بات کرنے اتنا حسین اور جمیل بیٹا ہے امام حسین کا کہ جب کبھی میں اس باقیوں کو ہمیشہ بیان کرتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے مسابہ ہونے لیے کافی ہے کہ لوگ دور دور سے علی اکبر کی زیارت کو آتے تھے ایک سہرائی عرب آیا آ کر اس نے کہا مولا بہت دور سے آیا ہو کیوں آیا ہو آپ کے جوان کی زیارت کرنے ہو لیلہ اندر جانتی تھی کہ جب علی اکبر کو بلایا جا رہا ہے تو باہر لوگ ضرور دیکھنے آئے تو باہر روایا سجا کر ٹھیک کر کے بھیجتی تھی میرا بیٹا اس طرح اتنے میں علی اکبر باہر آئے وہ سہرائی عرب عدب سے سر جھکائے کڑا ہے امام حسین نے آباد دی لے بھائی تجھ اس لیے آیا دیکھ لے سر اٹھا کے دیکھا علی اکبر کو دیکھا لرز نے لگا کعب کے غش کھا کے گر پڑا جب ہوش بہایا دوڑ کر مولا کے قدموں سے لپٹا آقا دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایسا فردن دے تو میں بھائی یہ نہ کہے یہ نہ مانگ پہلے ایک بیدا کر لے کہ اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا دے اور اس کے پہر میں تیر چھم جائے تو برداشت کرے گا کہا نہیں آقا یہ نہیں ہوگا میری آکھ میں چھم جائے برداشت کروں گا پہر میں چھم جائے نہیں برداشت کہا بس تو ایسے بیٹا کی تمنہ نہ کر میرا یہ لال کہ ان کی پیاس میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے آپ مصاب ہو لیے لیکن میں ابھی اپنے وقت کے اندر دو چار جملے اور ایسا بیٹا ہے ایسا فرزن آئے امام حسین کے پاس کربلا اسرِ آشور آئے بھائی جی رخصتی بواد ختم کر دوں گا آئے بابا پلک جھپکنے میں روایت کا فقرہ نقل کر رہا ہوں یہ آپ کا بیٹا پلک جھپکنے کی مدت کے اعتبار سے بھی اس زندگی کو نہیں چاہتا جو آپ کے بعد ہو کربلا حسرِ آشور جوان بیٹا بابا آپ کا یہ بیٹا ایک لمحے وہ زندگی نہیں چاہتا جو آپ کے بعد ہو مولا سمجھ گئے کہ جوان کا منشاہ کیا ہے جاؤ بیٹا جاؤ خیموں میں جا کے اجازت لے لو آئے ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے در خیمہ تک آئے باہر آئے گھوڑے پر بیٹھے مقتل کا رخ کرنا چاہا چاروں طرح بہر بھی خیمے ہیں خیامے حسینی کے جب گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو تاریخ کا منظر سنو چاروں طرح بی بیا جواہ ہو گئی سب جانتے ہیں یہ گھوڑا اب جہ در جائے گا وہاں سے کوئی جا کر آیا نہیں لایا گیا ہے علی اکبر بھی اب جا رہے ہیں ادھر لیکن روایت کا منظر یہ کہ ہر ایک بی بی بلٹ پلٹ کر در خیمہ کو دیکھتی ہے در خیمہ کو دیکھتی ہے شاید کسی کا انتظار ہے شاید کسی کا انتظار ہے کہ اتنے میں راوی نے لکھا بس سنیے اس کی بات ختم کروں گا خیمے کا پردہ ہٹا ایک ماں نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا ایک جوان بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا آواز دی مہدرہ گرابی اجازت دے دیجئے مہدرہ گرابی اجازت دے دیجئے مجھے دنیا بتا ہے ایسے بیٹے کو ایک ماں کیسے کہے ادھر جاؤ جہاں تلوارے ہیں تیر ہیں نیزے ہیں دشمن ہیں لیکن ماں نے کیا کہا جاؤ بیٹا جاؤ خدا حافظ تمہاری ماں تمہاری ماں سنیے سنیے بس آخری فقریں آپ مصاب ہوں گے تمہاری ماں تمہاری شکدار کہ تم نے اپنی ماں کو روز قیامت سیدہ کے صاحب نے سنگروں کیا صاحبِ ریاض کے بکرے نقل کر رہا ہوں صاحبِ ریاض کے بکرے نقل کر رہا ہوں جاؤ خدا تمہاری ماں تمہاری شکدار کہ تم نے اپنی ماں کو سیدہ کے ساتھ نے سنگروں کیا علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی طرف چلا ماں پلٹ کے خیمے میں آئیں سننا ماں پلٹ کے خیمے میں آئیں فرش کو پلٹنا شروع کیا زمین سے ریت اٹھائیں سر کے بالوں پر ریٹ اللہ شروع کی اے وہ جس نے یا خوب کی طرف یوسف کو پلٹایا حاجرہ کی طرف اسمائیل کو پلٹایا رد علیہ ملہ دی میرے بیٹے کو ہی ایک دعا بیٹے کو پلٹایا ملہ دی